جلوچستان کے جو پرانے خستہ رولز ہیں جو کئی سالوں سے ریڈ ٹیپنگ کی نظر ہوئے ہوئے انشاءاللہ ہم اس کو بہتر کریں گے اور دوسرا بڑا پروگرام جو ہم نے چودہ اگست کے دن لانچ کی ہے وہ اخوت پاکستان کے ساتھ مل کے ہم ایک پروگرام لے کر آ رہے ہیں اس پر ہم فوکس کریں گے جو میں بار بار کہتا ہوں نا کہ ہمارا نوجوان جو ڈس انٹیگریٹ ہوا ہوا ہے سوسائٹی میں اس کو دوبارہ ہم حکومت کے ساتھ ڈس انٹیگریٹ ہوا ہے اس کو ہم انٹیگریٹ کریں گے اس کو گلے لگائیں گے ہم اس کو شہید زاکر کے نام پر ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ شہید کے جو بچے ہیں ہماری ویسے بھی پالیسی ہے ان کی سکسٹین یئرز آف ایڈوکیشن وہ جہاں بھی پڑھ رہے ہیں وہ آج سے حکومت کے بچے ہیں ہم ان کو اڈاپٹ کریں گے فیملی کو سپورٹ کریں گے جہاں وہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کی جو تعل ہے سکسٹین یئرز آف ایڈوکیشن ساری زندگی جو ہے وہ حکومت بلوچستان بیر کرے گی اور اس کے علاوہ جو ان کی اہلیا ہے it is hurt from the social media میں آج جا رہا ہوں تربت ہماری ساری administration جا رہی ہے commander 12 core جا رہے ہیں ہم وہاں جا کے فاتحہ بھی کریں گے فیملی سے بھی ملیں گے تو ان کی جو اہلیاں ہیں جو سننے میں آیا ہے کہ she is a learned lady تو ہم ان کی جو qualification ہے ان کے مطابق ان کو سرکاری جاپ دیں گے ہم بچوں کو اڈاپٹ کریں گے ہم فیملی کو اڈاپٹ کریں گے ہم اپنے شہدہ کی قدر کریں گے ہم شہدہ کو لا وارث کسی صورت نہیں چھوڑیں گے جو بھی سیویلین شہید ہو گا because military کا تو اپنا ایک system ہے وہ اپنے شہدہ کو سنبھالتے ہیں تو ہمارے ہاں شہدہ جو ہے وہ بساوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کچھ عرصے بعد ان کی فیملیز کو لا وارث کیا جاتا ہے تو ہم ایک ایسا organized system ایسا mechanism منانے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے شہدہ کی قدر کریں گے اور بلوچستان کی ترقی میں بلوچستان کی خوشحالی میں جو لوگ کردار ادا کرتے ہوئے جہاں میں شہادت نوش کرتے ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو سنبھالیں ان کی فیملیز کو س اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری حکومت جو ریفارمز ایجنڈا پہ کام کر رہی ہے ریفارمز ایجنڈا کی جو ہماری committee ہے جس پہ بہت senior اور seasoned politicians ہیں وہ اس پر کام بڑی تیزی سے ہو رہا ہے اور آپ کو انشاءاللہ breakthrough ملے گا کہ بلوچستان کے جو پرانے خستہ rules ہیں جو کئی سالوں سے red taping کی نظر ہوئے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو بہتر کریں گے اور دوسرا بڑا پروگرام جو ہم نے 14 اگست کے دن launch کی ہے وہ اخوت پاکستان کے ساتھ مل کے ہم ایک پروگرام لے کر آ رہے ہیں اس پر ہم focus کریں گے جو میں بار بار کہتا ہوں نا کہ ہمارا نوجوان جو disintegrate ہوا ہوا ہے society میں اس کو دوبارہ ہم حکومت کے ساتھ disintegrate ہوا ہے اس کو ہم integrate کریں گے اس کو گلے لگائیں گے ہم نے اپنے graduates کے لیے پروگرام لے کر آ رہے ہیں کہ ہم ان کو business model دیں گے ہم ان کو macro financing کے ذریعے finance کریں گے اور اخوت پاکستان کے ساتھ مل کے کریں گے پورے پاکستان میں جہاں live stock agriculture جہاں بھی potential ہوا ہے جو نوجوان ہمارے پاس آیا ہم اس criteria میں اس کو ڈالیں گے اور اس کو business کر کے دیں گے اور پھر آسان اقساد میں بغیر سوت کے وہ کرزہ ہم واپس لیں گے یہ model جو ہے اس سے پہلے بھی ایک دو صوبوں نے اپنا ہے ہم پہلی دفعہ اپنانے جا رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک game changer ہوگا ہمارے جو skill labor ہے وہ process چل رہا ہے ہم نے different companies سے بات کی ہے 30,000 نوجوانوں